آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو استنجہ کرنا آتا نہیں ہے اور وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کا دلائل دے رہا ہے اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گھڑ بھڑ ہو جاتا ہے سب سے بڑا اللہ کا فضل سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے اور کہتے ہیں ہمیں تو رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہے ہوں کہ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا تو بے کوئی دروست ہے یہ جو انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا نا تو میں کامپ اٹھا کہ چلیں اس وقت تو ریکارڈنگ ہو گئی اتنی سینسٹیو ریکارڈنگ آپ چلا دیتے ہیں اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہیں سید رعومن نے کہا کہ نبی الاسلام کے لئے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤگے یہ اللہ کی کتاب ہے اب یہ پاکستان کا جو قانون ایٹو نائٹی فائف سی اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ آشکانے رسول کرتے ہیں اس میں تو یہ انتہائی گستخانہ ختم ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا اور سیدنا عبو بکر عمر عثمان علی کا عقیدہ جو سید بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤگے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کو ہدایت کی عالی منزل کے اوپر پوچھا دیا یہ عالی حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں یہ قرآن میں فٹن بیٹھتا ہے کیونکہ قرآن میں بالکل واضح ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو یہ دوال کا جو ترجمہ بازدیوبن اور وہابی یعنی علی عدیث حضرات نے جذبات میں آکے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے دوال کا ترجمہ یہ نبی الاسلام کے کیس میں نہیں بنتا وہ تو حدیث ہے مسند آمد میں دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں مشکات المصابی میں موجود ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی نے اسے صحیح کہا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم الاسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت اور اس کی دعوت اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیٹ کر جائے گی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ٹیٹم لیول کی ہدایت ایک پیغمبر کو پیدایش سے لے کر مبروز ہونے تک ہوتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے آلہ درجہ کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مبوز کرتا ہے قرآن مخلوق نہیں ہے یہ غیر مخلوق ہے اللہ کی صفت ہے نبی الاسلام تو اللہ کی مخلوق ہیں لہٰذا نبی الاسلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جمعہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملے ہاں میرے ذریعے سے ملے بلکہ درست ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ الفاظ کا چلاو یہ بڑا ڈینجرس مام ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے نہ ایمان سے میں نے کہا یہ اللہ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں انہوں نے کہا ترجمہ کیا ہے اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیلات یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کتاب واضح لکھا تھا ایمان واضح چلے پھر بھی شکر ہے اولٹ ترجمہ نہیں کر دیا جس طرح وہ سورہ فضا کی شروع کی آیات کا کر دیا اور ہمارے استاد اور مفتی صاحب کے استاد نے ان پر گرفت کی ہے نبی اسلام ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے بارل ڈیٹم لیول کا تو ایمان ہوتا ہے صحیح مسلم یادیث ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بے ست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا تو نبی اسلام کو یہ اشارے تو ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ ایک ایک ایسٹارڈنی پرسنیلٹی ہیں پھر صحیح مسلم میں آیا ہے کہ بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر وہ سیا گیا یہ پورا جو واقعہ ہے جو نمبر اف ٹائمز ہوا ہے میراج کے موقع پر بھی ہوا ہے نبی اسلام کے یہ ایکسپریانسیس بیصل سے پہلے کہتے اے نبی تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی خواہش نفس سے اس قرآن کو بدل دوں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبی تم فرما دو کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں نہیں کہ میں اس کتاب کو بدل دوں اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی میں تو خود پبند ہوں اس وعی کا جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آتی ہے اس کتاب کو بدلنے نہ کہا رہے ہو مجھے تو اللہ نے پبند کیا کہ میں نے بھی اس کتاب کے بیشے چلنا ہے یہ قرآن ہے جی یہ کتابوں کا خدا ہے پھر ہم کیوں نہ کہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کرنے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابیں اسے خدایت میں مانتے ہیں لیکن ان کوالیٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں پہمبروں کے ذریعے بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے جی یہ تو آیات ہیں جو آج بیان کرنے والی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا نازل کردہ ہے یہ رسول اللہ نے خود نہیں لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے اسے گستاخی کا مسئلہ بنا کے ہر بندے نے یعنی قرآن میں سے نہ اپنی مطلب کی چیزیں نکالی ہوئی ہیں صحیح مسلم کی عدیس نبیل اسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا مندے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پیری دفعہ وحی نازل ہوئی یعنی پیدائش کی خوشی اور جشن قرآن کی خوشی کو نبیل اسلام نے ایک جگہ جمع کیا سال بہن نہیں ہر مہینے نہیں ہر آف تل مندے کا روزہ رکھیں